اسلام علیکم ڈیو سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے انٹینسٹی آف فیلڈ انسائیڈ ای حالو چارج سفیر تو یہ ہمارا جو چیپٹر نمبر سیکنڈ ایر فزیک چیپٹر نمبر ٹویل اف الیکٹر سٹیٹک ہے اس کا ٹوپک ہے انٹینسٹی آف فیلڈ انسائیڈ ای حالو چارج سفیر ہم نے الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی فائنڈ کرنی ہے ایک حالو چارج سفیر کی وجہ سے تو اس کے لئے فرض کریں ہمارے پاس ایک سفیر ہے کنسیڈر ای پوزیٹیو ہالو کنڈکٹنگ سفیر آف ریڈیس آر کہ ہمارے پاس ایک ہالو کنڈکٹنگ سفیر آرہ ہے یہ والا تو یہ ہالو کا مطلب ہے کہ اندر سے یہ بالکل خالی ہے تو الیکٹرک انٹینسٹی فائنڈ کرنے کے لئے انٹینسٹی آف فیلڈ فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں ایک گاشن سرفس کی ضرورت پڑھ رہی ہے تو وہ گاشن سرفس سامنے سفیر کے اندر یہ جو ریڈ کلر کی آپ کو پنگ کلر کی لائن نظر آ رہی ہے یہ گاشن سرفس سامنے لی ہوئی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والا جو ریڈیس آر ہے یہ سرفس کا یہ جو اریجنل سفیر ہے اس کا ریڈیس آرہ ہے اور جو گاشن سرفس سامنے لی ہوئی ہے اس کا جو ریڈیس ہمارے پاس آر پرائیم ہے تو in order to calculate the electric intensity inside this sphere we imagine a Gaussian surface of radius r prime inside this sphere where radius of Gaussian surface r prime is less than r یعنی کہ یہ جو Gaussian surface کا radius کم ہے اور یہ جو original sphere کا radius زیادہ ہے اس لئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ r prime is less than r تو اب اس Gaussian surface کے اندر اگر چارج دیکھے جائیں تو Gaussian surface کے اندر جو چارج ہے وہ zero ہے کیونکہ یہ سفیر ہالو کنیکٹر سفیر یہ اندر سے بلکل خالی تھی اور چارج جو تھے اس کے باہر کی سائیڈ پہ ہیں اور ہم نے جو Gaussian surface لیا ہے وہ بھی اس کے اندر سینٹر میں ہی لیا ہے اس لئے جو Gaussian surface کے اندر جو چارج ہوں گے وہ zero ہوں گے اب یہ بتاتا چلوں کہ Gaussian surface کی ضرورت ہمیں کیوں پڑتی ہے Gaussian surface کی ضرورت اس لئے ہمیں پڑتی ہے کہ ہم نے انٹینستی جس پوائنٹ کے اوپر فائنڈ کرنی ہے سب سے پہلے اس پوائنٹ کو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس پوائنٹ کو انکلوز کرنے کے لئے ہم جو surface لیتے ہیں وہ Gaussian surface ہی ہمارے پاس ہوتی ہے تو جو الیکٹرک انٹینستی ہم نے دیکھنی ہے وہ اس Gaussian surface کے اندر ہم دیکھنی ہوتی ہے تو اب یہ جو Gaussian surface ہے کیوز اکوڈ زیرو ہوتے ہیں اس لئے کیوز اکوڈ زیرو ہے تو اس لئے اس کے اندر جو چارج ہے وہ زیرو ہے یعنی کہ اندر سے بلکل خالی ہے اب ہمارے پاس جو الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہے الیکٹرک فلکس دروں ہے کلوز سرفس اس اکوڈ ٹو ای ڈاٹ اے تو یہ ہمارے پاس الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہے بائی ڈیفینیشن ہے یہ اس کی ویکٹر فارم ہے اور اس کو ہم جب مگنیچور فارم میں لکھیں گے تو یہ ساتھ اس کا انگل بھی آ جائے گا تو الیکٹرک فلکس بائی گازلہ گازلہ کے ذریعے بائی گازلہ سے جو الیکٹرک فلکس ہے فارمولا وہ ہمارے پاس الیکٹرک فلکس اس کو لبانا اور افسی لنار ملٹیپلائی بائی کیو تو یہ اکویشن نمبر ہمارے پاس اس کو نمبر ٹو کہلا ہے یہ نمبر ٹری ہے ہمارے پاس تو اس نمبر ٹو اور ٹری کو جب ہم نے کمپیر کرنا ہے کمپیرنگی پویشن ٹو اور ٹری ان دونوں کو کمپیر کرنے سے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا ای ڈاٹ اے یعنی کہ فائی کی جگہ ہم نے اس کی ویالی او اور یہ بھی آپ کے پاس فلکس کی ویالی ہو ہی ہے ان دونوں کو ہم نے کمپیر کیا ہے تو ہمارے پاس e.a is equal to q over fc لنار ہے تو اس لیے putting the value of q is equal to zero in above equation we get اب اس equation کے اندر یہ والی جو equation ہے اگر ہم charge کی value put کریں تو کیونکہ charge ہمیں پتا ہے کہ Gaussian surface کے اندر charge کی value کتنی ہے زیرو اس لیے ادھر زیرو لگانے سے ہمارے پاس یہ جو value ہے وہ ساری کی ساری زیرو ہو جائے گی اس طرح تو یہ value جو ہمارے پاس e.a is equal to zero put کرنے سے ساری ساری value zero ہو جائے گی تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں e.a is equal to zero تو اس طرح اگر ہم یہ area جو a ہے اس کو ہم دوسری سارے پہ لے جائیں تو یہ بھی zero ہو جائے گا تو اس لیے e is equal to zero یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ electric intensity due to hollow connecting sphere ہالو کنڈکٹنگ چارل سفیر کی وجہ سے جو electric intensity ہے وہ کیا ہے zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سفیر کی وجہ سے یعنی کہ hollow conducting sphere کی وجہ سے جو electric intensity ہوتی ہے وہ zero ہی ہوتی ہے تو یہاں تک ہماری جو ویڈیو ہوتی ہے وہ ختم ہوئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں موسیقی